بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو اجمل فورم پر خوش آمدید جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو آج ہم جو ہے پاک آرمی نیوی یا پی ایف میں جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس ان کا پیٹرن آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح کے سوال آتے ہیں انٹیلیجنس کا جو پیپر سبجیکٹ کے علاوہ تو یہ آپ سوال نمبر ایک دیکھیں پین ایز پین ایز ٹو انک پینسل ایز ٹو اب یہ پینسل کے لئے کیا ہے رائٹ ڈرا سکیچ لیڈ تو آپ یہ دیکھیں کہ پین میں جو ہے انک ڈالی جاتی ہے اس چیز کو دکھا رہا ہے اس میں سٹوڈنٹس کا آئی کیو چیک کیا جاتا ہے تو یہ پین میں انک ڈالی جاتی ہے تو اب پینسل میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ڈلتا ہے تو رائٹ اب کچھ کر دیں گے رائٹ کے پینسل سے رائٹ کہتے ہیں یا ڈرایا کرتے ہیں اسکیچ یہ بھی کر دیں گے لیکن اس پہلے کو آپ نے بلکل غور سے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پین اور انک کا پس میں رشتہ کیا ہے تو اسی طرح پینسل اور انک کا رشتہ بھی اسی طرح کا سیم والا ڈھوننا ہے تو یہ ڈی جو جو ہے لاسٹ والی یہ اس کا انصار ہے لیڈ تو پینسل میں لیڈ ڈالی جاتی ہے تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دوسرا سوال سلیکٹ ڈا آڈ ون آؤٹ اب یہ ڈیفرنٹ بھی آسکتا ہے سلیکٹ ڈا ڈیفرنٹ ٹھنگ یہ سب بھی آسکتا ہے سوال تو چار چیزیں جو دی جاتی ہیں ان میں سے ایک جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کو آپ نے جو ہے اللہ ایدھا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہارس ڈنکی کینگرو اور گوٹ اب ان چاروں کو آپ بلکل غور سے دیکھیں کہ یہ جو ہارس ڈنکی گوٹ یہ جنگلی جانور نہیں ہے وائلڈ انیمالز نہیں ہیں جبکہ یہ کینگرو جو ہے یہ وائلڈ انیمال ہے تو یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے تو یہ اس کا جو آنسار بنے گا یہ ہی بنے گا کینگرو جو ہے اس کا صحیح آنسار بنے گا تو اس طرح کے آپ نے تھوڑا سا اس کو سوچ کے کرنا ہے جلدی نہیں کرنے اب کچھ جو ہے وہ گوٹ کو کر دیں کہ ہر سوڈنک کیجئے تو یہ خیال کرنا ہے اب پھر یہ اس قسم کے سوال آنے کے بعد ایسے بھی سیریز والے سوال آئیں گے کہ سیریز میں دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ جو ہے اس میں بچو سٹوڈنٹس کا آئی کیو چیک ہو رہا ہوتا ہے ذہانت کا امتحان ہوتا ہے تو اس طرح کی سوال آتے ہیں تو وائٹیز نیکسٹ ان سیریز کہ سیریز میں جو اگلا نمبر ہے وہ کون سا ہے اب پہلے نمبر کو دوسرے کو اور سے اس کا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گیارہ اور تیرہ اب اس میں کتنا ڈیفرنس ڈالا گیا ہے گیارہ دو پلاس تیرہ اور پھر سترہ کیسے آیا ہے پھر تیرہ اور چار سترہ اب یہ دو جو یہ یہاں آیا تھا جسے تیرہ بنا اس کو ڈبل کیا گیا ہے اب تیرہ چار سترہ اور چار کو ڈبل سوری چار سترہ کیا گیا ہے پھر ایک دفع پھر سترہ اور دو کیا گیا ہے اور پھر انیس اور تائیس چار کیا گیا ہے یعنی کہ دو اور چار پہلے دو پھر چار جمع ہو رہا ہے پہلے دو پھر چار اب یہاں دو یہاں چار یہاں دو یہاں چار یہاں دو اور یہاں اب چار آئے گا تو پچیس میں چار جمع کریں گے تو کیا آئے گا انتیس تو بالکل آپ ان کی ابزرویشن کریں گے ان کا مشاہدہ کریں گے پہلے پہلوں کا تو تب لاسٹ والے کا آپ نے دیکھنا ہے ایسے آپ نے جلدی نہیں کرنے جلدی کریں گے تو صاف زہر ہے پھر غلط ہو جائے گا اب یہ سوال نمبر چار دیکھیں یہ بھی سیریز کا سوال ہے تو کہیں سیریز میں جمع ہو رہا ہوتا ہے کہیں آپ دیکھیں کہ وہ ٹیبل پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہیں ملٹیپلئی ہو رہا ہوتا ہے کہیں ڈیویزن ہو رہی ہوتی ہے اب اس کو آپ نے دیکھنا ہے غور سے کہیں منفی ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اب داس اور اٹھارہ داس پلاس ایٹ کیا گیا ہے اٹھارہ پھر اٹھائیس کیا گیا ہے یعنی کہ آٹھ میں دو جمع کیا گیا ہے دو کا اضافہ اٹھائیس اب کتنا ہو گیا آٹھ اور دو کتنے ہو گیا ہے دس اور یہ اب اٹھارہ میں دس جمع کیا گیا ہے اب پھر جو دس آیا ہے اس میں دو جمع کر کے نیکسٹ میں جمع کیا گیا ہے اٹھائیس میں پھر داس اور دو بارہ اور چالیس پھر جو بارہ آیا ہے اس میں کیا کیا گیا ہے دو جمع کر کے پھر کیا گیا ہے آگے والے میں چون 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 کیا گیا ہے اور پھر چودہ میں دو جمع کر کے فیفٹی فور اور سیونٹی اب چودہ کے بعد سولہ کیا گیا ہے اور سولہ کے بعد اب کتنا دو سولہ میں دو جمع کر کے اٹھارہ تو اب جو ہے اٹھارہ کیا گیا کریں گے سیونٹین اور اٹھارہ کو پلس کریں گے تو یہ ایٹی ایٹ لاسٹ والی آپشن کریکٹ ہے تو یہ اب دیکھیں کہ دو میں اضافہ کیا گیا ہے پہلے میں دس ان کے بعد اٹھارہ کیسے آیا دس میں اے آٹھ جمع کیا گیا تو اٹھارہ گیا پھر جو آٹھ ہے اس میں دو جمع کیا گیا دس بنا کے پھر اٹھارہ میں جمع کیا گیا اٹھائیس اس طرح یہ سیریز کی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بھی آ سکتے ہیں کہ مسنگ لیٹر بتائیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے یہ اس کون آ رہا ہے دوسرے لیٹر کون سا ہے اور ان میں کیا پر کتنا ڈالا گیا ہے کہ یہاں آگے پیچھے آپ نے ان کو چیک کرنا ہے کہ کتنے لیٹر کے بعد یہ دوسرا آ رہا ہے تو کون سے لیٹر جوز گئے گیا ہیں تو یہ دیکھیں کہ زیڈ لاسٹ ہے اور ادھر سے سی لیا گیا ہے تیسرا لیٹر اے بی سی تو تیسرا لیٹر پھر زیڈ سے پہلے وائی ہے تو ادھر سے دوسرا لیا گیا ہے اور پھر وائی سے پہلے جو ایکس ہے تو ایکس اب بی سے پہلے جو لیٹر ہے پہلا تو وہ یہاں آئے گا اے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا اے تو اے اس کا جو آنسر آئے گا تو یہ آپ نے بڑی توجہ اور انٹینشن پوری کے ساتھ حرام سے کرنا ہوگا پہ پر تاب یہ جا کے ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ انزار دا مسنگ لیٹر اب یہ ان کو غور سے دیکھیں اے بی سی ڈی دو کے بعد ڈی ای ایف جی دو کا فرق ڈالا گیا ہے دو کے بعد آ رہا ہے اب ڈی ای ایف جی ایچ تین کا فرق کیا گیا ہے ڈی ایچ کی درمیان تین لیٹر مسیں گے اسی طرح ایچ آئی جے کے آئی جے کے تین لیٹر ایچ اور ایل کی درمیان اب یہ پہلے میں دو مسنگ کے گئے ہیں دوسرے میں تین مسنگ کے گئے ہیں اب اس میں چار رکھ رہے ہوں گے ترتیب اس کے ایچ آئی ایچ کے بعد آئی جے ک ایل اور ایم دیا جا رہا ہے یعنی کہ چار ڈیفرنس ہے اب ایم کے بعد چار کو مس کریں گے این او پی کیو اور کتنا آئے گا آر تو اس کی جگہ جو ہے آر اس کا انصار آ جائے گا تو یہ دیکھیں کہ صرف انٹیلیجنس چیک کی جا رہی ہے کہ کیا یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اب یہ والا سوال آپ دیکھیں اس گرین اس گراؤس اس گراؤس اس گراؤس یہ ایز اب دیکھیں کہ گرین گراؤس اور یہ تشبیح دی گئی ہے گرین چیز کو گراؤس گراؤس سے یہ تشبیح جو ہو رہے ہے تو ہم جو کننگ کے لیے مکاری کے لیے جو یوز کرتے ہیں تو وہ فاکس کو کرتے ہیں لائن بے یا ڈاگ ان کو نہیں کرتے یہ سیملی یوز ہو بھی ہے تشبیح جو آپ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں ملک ایز ٹو وائٹ ایس سکائی ایز ٹو ملک کا کلر انہوں نے دیا ہے ملک اور وائٹ کا کلر آپ اس میں ریلیشن کیا ہے کلر دیا گیا ہے ریلیشن چیک کرنا ہے ایسے سوالوں میں کہ دو چیزیں جو پہلے دی گئے ہیں ان کا ریلیشن آپ اس میں کیس وجہ سے وہ آرہا ہے ملک وائٹ ہے ان کلر دیا گیا ہے تو پھر سکائی ہے تو اس کا بھی ہم نے کلر ہی دینا ہے تو اس کا بلو جو ہے وہ کریکٹ ہوگا تو سوال نمبر نائن میں دیکھیں کہ وائٹر اس ٹو وائل ایز کوئل اس ٹو اب وائٹر اور وائل کا کیا رشتہ ہے وائٹر جو ہے وائل سے پانی نکالتے ہیں ہم وائٹر نکالتے ہیں یعنی کہ وائل سے نکالا جاتا ہے پانی اب کوئل کہاں سے نکالا جاتا ہے یہ آپ ڈھونڈنا ہوگا ہیل سے نکالا جاتا ہے پیٹ سے مائن سے مائنر سے تو اس کا مائن مائن سے نکالتے ہیں تو اس کو مائن آسانی سے پہلے دو کا آپ ریلیشن چیک کر لیں اگر اس سیم ریلیشن آپ نے ادھر لگانا ہے وائٹ ویل کام نیکسٹ اب یہ سیریز کے سوال آئے کہ وائٹ ویل کام نیکسٹ نیکسٹ کیا آئے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ انیس اور نو آرہا ہے پھر انیس پہلے کو اور تیسرے کو دیکھیں انیس اور دس انتیس اور پھر انتیس میں دس انتالیس اب پہلے والے میں دس جمع رہے ہیں اور دوسرا جو نائن اور ایٹ کام کیا گیا ہے دوسرے اسے میں کیا گیا گیا آ ایک کام کیا گیا اب ایٹ کے بعد کتنا آئے گا سیون تو اس میں بھی ایک کام کریں گے تو سیون آ جائے گا اب سوال نمبر ہم نے کرنا ہے گیارہ اب یہ سوال دیکھیں کہ اس طرح کے سوال بھی آئیں گے کہ باکس جو ہے اس کے ایس ٹو تھری اور دین باکسر اس ٹو باکسر کا کتنا بنے گا نمبر یہ دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں تین لیٹر ہیں تو انہوں نے ہر لیٹر کو ایک کے برابر رکھا ہے بی او ایکس انہیں کے ون پلاس ون پلاس ون تھری بنایا گیا ہے اب باکسر میں کتنا لیٹر ہے فائیو تو اس کو لیٹر کو کاؤنٹ کیا گیا ہے بس اور کچھ نہیں کیا گیا ہے بی او ایکس اور ای آر دو یہ ہوگے پانچ تو پانچ آ گیا بیچ وان اس ڈیفرنٹ اب اس میں ڈیفرنٹ چیز آ آڈ وان آؤٹ جس طرح ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے کابل ہے بیجنگ ہے ڈھاکہ ہے آپ یہ تینوں کو آپ دیکھیں نا کابل بیجنگ ڈھاکہ تو یہ تینوں کنٹریز کے جو ہیں وہ کیپیٹل ہیں ممالے کے جبکہ لاہور جو ہے یہ کنٹری کا کیپیٹل نہیں ہے یہ پروفنس کا ہے پنجاب کا ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس میں لاہور ہو گیا کابل افغانستان کا یا بیجنگ یہ ڈھاکہ چین کا یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا یہ تینوں کنٹریز کے کیپیٹل ہیں لیکن لاہور جو ہے یہ نہیں ہے کنٹری کا بلکہ پروفنس کا ہے تو اس لئے اس کو ڈیفرنٹ چیز ہے اب اس طرح کی بھی سوال آئیں گے کہ کمال is older than جمال جمال is older than حسین حسین is older than وقار who is the oldest اب oldest کو ڈھونڈنا ہے کہ ان میں سے وقار کمال جمال حسین ان میں سے oldest کون ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کمال دیکھیں نا یہ جمال سے بھی older ہے اب جو جمال ہے وہ حسین سے older ہے اب اس طرح کے سوال آئیں گے age کے متعلق آئیں گے age نکال نہیں ہوگی اور اس طرح ایک درست وارڈ لگانا ہوگا سینٹنس کی مطابق اس طرح بھی the crime was during the night اب crime کیا کیا جاتا ہے performed کیا جاتا ہے performed تو نہیں کیا جاتا done بھی نہیں آئے گا celebrate بھی نہیں کیا جاتا committed committed crime کے لئے committed آئے گا تو یہ اس کا درست لاؤ جو ہے یہ وارڈ لگانا ہوگا اب اس طرح جو ہے یہ بھی سوال آئیں گے آپ کے intelligence میں یہ اس طرح کے بنے ہوں گے image آئیں گے اور image کو آپ نے دیکھنا گا اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہاں question والی جگہ پہ in چاروں میں سے کون سی آئے گی اب پہلے اور اس کے درمیان دیکھیں کیونکہ یہ درمیان والا ہم نے فیصلہ کرنا ہے پہلے تین کے درمیان والے کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا ہو پہلے یہ چھوٹا آرہا ہے یہ چھوٹا ڈالا گیا پہلے بڑا سکیار ڈالا گیا اور پھر چھوٹا سکیار اور پھر بڑے سکیار میں یہ چھوٹا ڈالا گیا یہ سرکل ہے اور اس میں بڑے اسی طرح یہ ہے یہ 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 چھوٹا سرکل آئے گا یہ آئے گا جو اپنا یہ جوز ہے تو اس میں یہ آئے گا تو اس طرح یہ ٹیسٹ ہوگا آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ امید ہے آپ کو کافی سمجھ آج گئی ہوگی مزید اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نابولے